بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرٹس میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے ریال سٹیٹ یوٹیوب چینل ویرٹس آج آپ کے لیے 8.5 مرلا کارنر کیٹیگری کے ایک بہت خوبصورت سالیڈ ڈیزائنر ہاؤس لے کے ہوں جو کہ اس طرح میرے پاس سیل کے لیے اویلیبل ہے اس گھر کا کمپلیٹ ٹور کریں گے کمپلیٹ آپ کو ٹور کرواؤں گا گھر کی لوکیشن بہت پرائیم ہے اور گھر کی جو کنسٹرکشن کوالٹی ہے وہ بلکل سالیڈ ہے گھر کا فرنٹ فساد فرنٹ ایلویشن آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر دو ڈیفرنٹ شیٹس کے اندر کونٹراس میں آپ کے پاس گرافی کی گئی ہے لیفٹ سائٹ پہ سارا پیچ آپ کے پاس سٹنگ ایبل ٹیریس کے لیے ہے اور گھر کے باہر آپ کو ایک ایکسٹرنل گرین ایریا بھی مل جاتا ہے جہاں پہ وارم لائٹس ہیں اور گھر کے بیک سائٹ پہ بھی آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ڈور ہے جہاں سے آپ کے پاس بیک سائٹ سے اس کی لانڈری کی انٹرنس ہے اور اس کے علاوہ بیک سائٹ سے آپ کے چین میں انٹر ہو سکتے ہیں سائٹ نشیز بھی ہیں وینٹیلیشن وینڈوز کی اور یہ ہمارے پاس اس کا فرنٹ فیس ہے فرنٹ ایلیویشن ہے ویڈیو آپ نے لازمی انٹ تک دیکھنی ہے آسکنگ پرائس ریزنیبل ہے اگر آپ گھر کے سائز کو اس کی لوکیشن کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ریزنیبل آسکنگ پرائس ہے یہ اس کا ایک پراپر فرنٹ فیس ہے فرنٹ ایلیویشن اس کا مین ڈور جو ہے وہ بھی ایلیویشن کے ساتھ میچنگ میں ٹیمپٹ گلاس کی آپ کے پاس سامنے گریل آ جاتی ہے جو کہ ٹیریس ایریا پہ ہے اور اس کے علاوہ سلائیڈ والا مین ڈور ہے رائٹ سائٹ پہ گرین ایریا بجلی کا تھری فیس میرے انسٹرالڈ ہے یہاں پہ آپ کو مین ریمپ ایریا مل جاتا ہے اچھا جو فوٹبال پارک ہے فیملی پارک وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بلکل دو منٹ کی پیدل وارک کر کے آپ اس جگہ کو ایکسس کر سکتے ہیں اب ہم انٹر ہو جاتے ہیں اس کے مین کار پورچ ایریا میں تو ڈبل یونٹ گھر ہے لیفٹ سائٹ پہ سب سے پہلے آپ ماشاء اللہ سے فیچرڈ وال چیک کر سکتے ہیں آیت کریمہ منچن ہے اور جو باقی وال ہے یہ ساری گرافیو لیے تین انٹرنس نظر آ رہی ہیں ڈبل یونٹ کی آپ کے پاس ڈرائنگ روم کی انٹرنس ہے لیونگ کی انٹرنس ہے اور یہاں پہ بھئی آپ کے پاس فرس فلور کی انٹرنس ہے فال سلنگ میں آپ کو بلکل ڈیسنٹ ورک ملے گا یہاں پہ فلورنگ پہ فینسی آپ کو ماربل ورک مل جائے گا سائٹ سٹریٹ میں بھی آرٹیفیشل گراس ورک ہے وارم لائٹس ہیں انڈرگراؤن ٹینک پانی کا پمپ یہاں پہ یہ سلائٹ ویلی آپ کی وینڈو پینلز تو یہ ہمارے پاس مین ڈورز ہیں تینوں انٹرنس کے سیم کالٹی فرنٹ بیک سیم ڈزائن کے ہیں اور موف کر لیتے ہیں گھر کے اندر تو ویرز جیسے ہی ہم گھر کے اندر انڈر کرتے ہیں ایک سیم رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس بہت ہی پیارا لائٹنگ والا اس کے اندر وارٹر فاؤنٹین بھی اویلیبل ہے ابھی آپ کو شور آ رہا ہوگا کافی اگر آپ اس سلائٹ والی ڈور کو کلوز کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا شور بلکل ختم ہوئے تھے ایک یونیک پیٹرن تیار کیا گیا موسلی آپ نے گھر کے لانز میں دیکھا ہوگا لیکن یہ گھر کے انسائٹ ٹو پارٹ ہے یہ ہمارے پاس پورا گھر کا میپ ہے فرس فلور کی ایکسس یہاں پہ ہمارے پاس بڑے سائز کا ایک سائٹ کے اوپر تو ویورز یہاں پہ ہمارے پاس آئیت ہے اس کا ایک سپیشیس بہت زیادہ ایکسٹریم بڑے سائز کا کچن فلورنگ پہ ٹائل ورگ کیبنیٹس اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت زیادہ میچنگ کے اندر ہے یہاں پہ بیڈروم فرسٹ ہے اور یہاں پہ سیکنڈ ہے یہاں پہ آپ کے پاس بہت سپیشیس بہت بڑا بہت خوبصورت اس کا ڈرائنگ ایریہ ہے اب یہ اس کا میڈیا وال ہے الام سسٹم بھی انسٹرالڈ ہے یہ ہمارے پاس مین انٹرنسز کے دور ہیں انڈر دا سٹیرز بھی آپ کو ایک سٹور روم مل جاتا ہے اور ایک آپ کو چھت پہ مل جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے ڈرائنگ روم کو دیکھ لیتے ہیں آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بہت خوبصورت سی وائب ملتی ہے کارنر گھر کا سب سے بڑا بینفیٹ ہر جگہ پہ آپ کو وینٹیلیشن ایریہ مل جاتا ہے اب آپ اس ایریہ میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے فلورنگ بے بڑے سائز کی فینسی شائننگ والی ٹائل ہے آپ کو خوبصورت مولڈنگ ورک مل جاتا ہے ڈبل انٹرنس والا کومن شیرنگ پہ واش روم مل جاتا ہے اور یہاں پہ یہ سارا آپ کا ایک ہیوڈ سپیس ہے ڈرائنگ روم کی اس کو آپ ڈائننگ میں بھی رکھ سکتے ہیں ڈائننگ سپیس بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈرائنگ روم بھی رکھ سکتے ہیں اتنا بڑا میسیو ہے آپ کے پاس اگر آپ سیلنگ پر چیک کرتے ہیں ووڈن ٹچ دیا گیا ایک خوبصورت شینڈلیر ہے جی ایف سی کے پیانو بلیک کلر میں آپ کے پاس فینس انسٹرالڈ ہیں اب یہاں رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس جو واش روم ہے اور ویورز ایک اور چیز اس گھر کے واش روم بہت زیادہ لکجری طریقے سے بنائے گئے ہیں اب یہاں پہ اگر اس کی آپ فینسنگ دیکھیں سارا کا سارا کنسیل ہے رینش آور آپ کو انسٹرالڈ کر کے دیا گیا ہے کنسیل آپ کے پاس کموڈ ہے اور اگر آپ وینٹی دیکھتے ہیں تو وینٹی بھی آپ کے پاس بڑی ایک سٹائلش طریقے سے ڈیزائن گئی گئی ہے واش روم میں بھی وینٹیلیشن وینڈو ہے سلائیڈ والی اور سیفٹی گریل پلس علام شسرم انسٹرالڈ ہے یہ ہمارے پاس سارے کا سارا ویو ہو گیا اس کے درائنگ روم کا پورچ سے ایکسس ہے گھر کے اندر سے ایکسس ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ٹی وی لاؤنج میں بھی دو فینس اور ایک شینلیر انسٹرالڈ ہے اب یہاں پہ ویورز ہمارے پاس آجاتا ہے اس کا بیڈروم نمبر فرسٹ ڈور کی ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی رکھی گئی ہے ٹائل وارک سیم ہے اس بیڈروم میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو اگین ایک بڑے سائز کی آپ کو وینٹیلیشن ایریا سپیس مل جاتی ہے سلائیڈ والی آپ کے پاس سارے کی ساری وال فیچرڈ ہے یہاں پہ ہمارے پاس سیمپل اور ڈیسنٹ کر رکھی ساری اس کی وارڈ راپ کی فینس ہے یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے وہی واش روم جو کہ میں نے آپ کو ڈرائنگ ایریا سے دکھایا تھا اور یہ آپ کا سارا آگیا روم سائز اچھا بیوٹ جس گھر کے اگر میں آپ سے آسٹنگ پرائس شیئر کروں تو اس گھر کے جو اونر ہیں جو اس گھر کی آسٹنگ پرائس کر رہے ہیں وہ ہے صرف اور صرف تین کروڑ 80 لاک روپے تین کروڑ 80 لاک روپے اس گھر کی آسٹنگ پرائس ہے جو کہ نگوشیبل ہے اور یہ آسٹنگ پرائس گھر کے آونر کی طرف سے ہے گھر کے الوٹی کی طرف سے آپ میں سے کوئی بھی اگر اس پروپرٹی کو پرچیز کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے یا اگر آپ نے اس کا آن گراؤنڈ آ کے وزٹ کرنے میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہاؤس ہے یہ ساڑھے آٹھ مرلے کا اس کا سائز ہے گھر کا اور پروپر ڈیبل یونٹ گھر ہے پانچ ماسٹر سائز بیڈرونگز ہیں واش رومز کے ساتھ دو ٹی وی لاؤنج ہیں دو کچن ہیں ایک ڈرائنگ روم ہے واش روم کے ساتھ چھت پر سرونٹ روم واش روم کے ساتھ تین اسی آسکنگ پرائس کی جا رہی ہے ریزنیبل بھی ہے اگر آپ لوکیشن دیکھتے ہیں دو منٹ کی واک کر کے آپ فوٹبال گراؤنڈ کو ایکسس کر سکتے ہیں دو منٹ کی ہی واک کر کے آپ فلٹریشن پلانڈ کو ایکسس کر سکتے ہیں منی کمرشل بھی آپ کا تین سے چار منٹ کی واک کے اوپر ہے تو لوکیشن بہت پرائیم ہے اس کی ویورز مین روڈ بہت قریب ہے تو ایک اچھی کمیونٹی کے اندر یہ گھر بنا ہوئے اب یہاں سے ہم اس ٹیئر کیس سے فرس فلور کو ایکسس کر لیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں فرس فلور کا تو ویورز جیسے ہی آپ اوپر آتے ہیں آپ کو وام لائٹس مل جاتی ہیں اور یہاں پہ یہ اس کی سٹیئر کیس لابی ہے آپ کے پاس کرینائٹ کے سٹیپس ہیں اور اوپر آتے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر سے آپ کو ایکسپیئرنس کرنے کو ملتا ہے ایک بہت سپیشیس لیونگ ایریا سامنے ٹیرس والا روم ہے بیڈروم فرسٹ یہ اس کا لیونگ ہے یہاں پہ ریمیننگ دو اگین بیڈرومز ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بڑے بڑے پینلز آپ کے پاس سلائٹ وینڈوز ہیں ہر ایک جگہ پہ اگر آپ پورا دن جب تک سن لائٹ ہے اس کی گھر کے اگر آپ لائٹس آف کریں تو بھی آپ کو لائٹس کی کوئی جو مطلب یہ جو لائٹس شائٹس ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنی مطلب نیچرل لائٹ اس گھر میں انٹر ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سیم ٹو سیم گراؤن پورشن کی طرح ایک بہت سپیشیس یہاں پہ کچن ہمیں ویلکم کرتا ہے اوپر آتے ساتھ ہی یہاں پہ ایک بڑے سائز کا واش ایریا ہے وینڈو آپ کے پاس یہ جو کیبنٹس ہیں یہاں پہ ہائیڈرالک مل جاتی ہیں گراؤن پورشن کی بھی تھی ہود اور برنر لور پروفائل لائٹس اوون کی سپیش ہے بیکر کی ہے اور یہاں پہ بھی آپ اتنی ایک اکوموڈیشن ہے کہ آپ یہاں پہ ڈائننگ بھی کر سکتے ہیں ایک سلیب ہے اور اوپر گلاس فر کیا گیا فور سیفٹی پرپس تو یہ ہمارے پاس اوور آل اس کے فرس فلور کا لک ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ٹیرس والا بیڈروم دکھاتا ہوں گراؤن پورشن پہ جہاں پہ ہمارے پاس ڈرائنگ ایریا تھا اب یہ جو چیز ہوتی ہے یہ آپ کو باقی گھروں میں نہیں ملنے والی مطلب کورنر گھر کا ششکہ یہ ہے کہ آپ کے پاس روم کے رائٹ لیفٹ سائٹ دونوں طرف ونٹیلیشن ایریا مل جاتا ہے ٹائل ورک سیم ہے یہ آپ کا لیفٹ سائٹ کا ونٹو ہو گیا سٹریٹ کورنر ہے پرائیویسی کے لحاظ سے دیکھیں تو گلی آگے سے بند ہے اس سائٹ سے گلی آپ کے پاس اوپن ہے تو یہ آپ کا بہت سپیشیس بیڈروم فرسٹ ہو گیا فرسٹ فلور کا یہاں پہ آپ کے پاس ایک سیپرٹ ایکسس ہے ایک طرح سے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا ڈرائسنگ ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس سپیش ہے یہ ٹیرس کی ایکسس ہے پرابر بیٹھنے کے لیے بہت زیادہ جگہ آپ کے پاس اور یہ اس کا اٹیچ واش روم ہے اب آپ ٹائلز دیکھ سکتے ہیں جو رائٹ وال کی بھی ہے ہے تو ڈیفرنٹ لیکن اس کے ساتھ بہت میچنگ میں کنسیل جی ایف سی کا ایکزاؤس فین یہاں پہ اگر آپ نے کیبن انسٹال کرنا ہو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وال ہنگ آپ کو ایک خوبصورت وینٹی سیٹ اپ مل جاتا ہے اور یہ ہو گیا ویڈروم نمبر فرسٹ اب یہاں سے اگر اس کا آپ ایک ویو دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا امپریشن ملتا ہے تھرو آؤٹ گھر میں سکاٹنگ بلیک کلر میں اور ٹائلڈ وہ گھر ہے کہیں پہ بھی ماربل نہیں ہے صرف و صرف آپ کے پاس پورش کے اندر ماربل انسٹالڈ ہے اب آجاتے ہیں ہم اس کے ٹائلڈ سٹریٹ کی وینڈو ہے آپ کے پاس فال سیلنگ کروس ایرو ڈیزائن کا بنایا گیا ہے اور یہاں پہ اگر میں اس کا واشروم دکھاؤں تو یہ سارے کا سارا تھرو آؤٹ آپ کو ٹائلڈ واشروم مل جاتا ہے رینج آور ساری ششکے آپ کے پاس کنسیل ہیں اور ایک ڈل ٹائل جو ہوتا ہے رکٹ سا آپ کے پاس وہ ٹائل اس کھر کے اندر یہاں واشروم میں انسٹال کیا گیا اور یہ فیصل کا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہوگا فیصل کی سینیٹری انسٹال کی گئی ہے بڑے خوبصورت پیارے بڑے سائز کے وارم لائٹس والے میررز ہیں آپ نے جسٹ ٹچ کرنا ہے وارم لائٹ ڈیفرنٹ بھی ہو جائے گی اور آف بھی ہو جائے گی تو فرس فلور کا بیڈروم نمبر سیکنڈ تھا یہ کیابنٹ سیم بیس کے اوپر ریزائن ہے یہ آپ کو ملتا اس کا دوبارہ ویو اور یہ ہمارے پاس آتا ہے بیڈروم نمبر تھرڈ اب گراؤنڈ پورشن میں بھی یہاں پہ بیڈروم تھا فرس فلور پہ بھی بڑے سائز کی ونڈو رائٹ لیفٹ سائیڈ نشیز وارم لائٹس والپیپرز یہاں پہ تھری ڈور ٹاپ پہ بھی اور یہاں پہ بھی آپ کو مل دیتے اس کی وارڈ رو سامنے ایک میرر اور لیفٹ سائیڈ پہ سیم ٹو سیم گراؤنڈ پورشن کی طرح واش روم تو ویورز یہ تھی آج کی نئی ویڈیو ساڑھے آٹھ 8.5 مرلا کا ایک کورنر گھر جو کے سیل کے لئے آسکنگ پرائیس ہے تین کروڑ اسی لاکھ روپے جو کہ گھر کے آنر کی طرف سے ہے میرا کانٹیک نمبر اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں مینشن ہے آپ کسی بھی ٹائم کانٹیک کر کے گھر سے ڈیلیٹی ڈیٹیز لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی جو میٹنگ ہے گھر کے آنر کے ساتھ فیس ٹو فیس ویڈ ڈاکومنٹس کروائی جائے گی ڈبل ای ری ایل سیٹ کی طرف سے آپ کو بیس پوسیبل سرویس پروائیڈ کی جائیں گی فی